بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہیں پڑھائیں یہ چل رہی ہیں آخری پیپر رہ گیا آپ لوگوں کا کیمسٹری کا تو چلیں انشاءاللہ یہ بھی ہوئی جانا ہے آٹھ طریقوں پیپر ہے تو پھر ازادی کچھ دیر کے لیے لیکن ظاہر ہے پھر ٹینتھ بھی پڑھنی ہے تو چلیں پہلا جو کام میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگاؤں یہ آپ کی پیپر کی پیرنگ سکیم ہے اگین وہی بات ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا بہت چینج ہو رہی ہے لیکن زیادہ تر میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے سے سکیم چلتی آ رہی ہے وہی فالو ہوتی ہے کسی کسی بورڈ کے اندر تھوڑا بہت وہ چینج کر جاتا ہے لیکن موسلی ایسی کو فالو کرتا ہے تو اس لیے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ باقی ویڈیوز بناتا ہوں کوئی گیس کی کوئی اور چیز کی تو انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے کام پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایم سی کیوز ظاہر ہے ہارے پیپر میں آتے ہیں یہاں پہ بھی آئیں گے تو بارہ ایم سی کیوز ہیں آپ لوگوں کے ٹوٹل ٹھیک ہے اور ہر ایک جو ہے وہ ایک ایک نمبر کا ہوتا ہے یہ تو تقریباً مست ہے پتہ ہے آپ پگو گو اور اس کی بہترین تیاری کا حل جیسے میں پہلے کہتا ہوں پاسٹ پیپر پگڑ لیں یا مارڈل پیپر پگڑ لیں جو مارڈل پیپر آپ کا بنا ہوتا ہے اس میں بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو چپٹر وائز بنے ہوئے نا ایم سی کیوز وہ کریں کیونکہ وہ اس نے ہر چپٹر میں جو جو ایم سی کیوز پچھلے پیپروں میں آ رہے ہیں نا وہ اس نے نکال لے ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ ہر چپٹر کے ایم سی کیوز بارہ پندرہ سولہ جتنے اس نے بنائے ہوتے ہیں کریں گے نا تو وہ آپ کی بڑی اچھی تیاری ہو جانی ہے تو ایک تو یہ ہے اگر وہ جتنے بھی جہاں سے بھی ایم سی کیوز ملتے ہیں ان کو ضرور ریپیٹ کریں کیونکہ یہ ریپیٹ ہوتے ہیں ایم سی کیوز اوکے آگے چلتے ہیں اب شارڈ قویسٹن پہ آج ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہمارا کام ہوتا ہے اس میں دیکھیں جی جو قویسٹن نمبر ٹو بنتا ہے وہ اس میں سے آپ کے پاس یہ تین چپٹر ہیں چپٹر ون ہے ٹو ہے اور تھری ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے آٹھ شارڈ قویسٹن ہیں ان میں سے پانچ آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں اور جب پانچ کرنے ہیں تو دو دو نمبر ملا کے دس نمبر بن جائیں گے تین شارڈ قویسٹن آپ کے چپٹر ون میں ہے جہاں پہ وہ ڈیفنیشن ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے فنڈامینٹل آف کیمسٹری چپٹر کا نام ہے آپ کا زیادہ تر دیفنیشنز ہیں ایلیمنٹ کی سیمبل کی اس طرح سے دو شارڈ قویسٹن آپ کے بنیں گے چپٹر ٹو میں سے سٹرکچر آف ایٹم ہے ٹھیک ہے اور تین شارڈ قویسٹن آپ کے آ رہے ہیں پریارڈک ٹیبل میں سے تو یہ تین چپٹر ملا کے آپ کے بن جاتے ہیں آٹھ سوال اور ان میں سے پانچ آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں تین کی چائز ہے بہتی اچھی ہاسی چائز ہوتی ہے جو کسٹر نمبر تھری ہے وہ بھی اسی طرح سے دس نمبر کا ہوگا اور پانچ اس میں سے آپ نے اٹیمٹ کرنے آٹھ میں سے اس میں سے بھی سیگریگیشن یہ ہے کہ چپٹر فور جو ہے بانڈنگ والا وہ جو ہائیڈروجن بانڈ اور دوسرا کیمیکل بانڈنگ وغیرہ وہ جو ہے اس میں سے تین شارڈ قویسٹن آ رہے ہیں چپٹر نمبر فائیب جو سالیڈ لیکوڈ گیس والا ہے اس میں سے دو شارڈ قویسٹن آ رہے ہیں جس میں وہ بائلزلا چارزلا وغیرہ ہے اور چپٹر سکس جو سلوشنز والا ہے سیچوریٹیڈ انسیچوریٹیڈ اس میں سے تین شارڈ قویسٹن بنتے ہیں تو یہ بھی ملا کے آٹھ ہو جاتے ہیں اس کے بعد چپٹر نمبر فور پہ آ جائیں اس میں بھی وہی ظاہر ہے سیکریگیشن ہوگی آٹھ میں سے پانچ کرنے ہیں دس نمبر بنیں گے لیکن یہاں پہ دو ہی چپٹر ہیں چپٹر سیون اور ایٹ چپٹر سیون میں سے بھی چار شارڈ بن رہے ہیں اور چپٹر ایٹ میں سے بھی چار شارڈ بن رہے ہیں چپٹر سیون جو ہے الیکٹرو کیمسٹری کا ہے اور چپٹر ایٹ جو ہے کیمیکل ریاکٹیوٹی کا ہے تو یہ آپ ملا کے ادھر سے آپ کے یہ بن جائیں گے تو اس میں بھی ظاہر ہے تین کی گنجائش ہے اب آجیں لانگ پہ لانگ قویسٹن جو ہے تین آئیں گے تین میں سے آپ نے دو اٹیمپٹ کرنے ہیں اور دو اٹیمپٹ کرنے ہیں تو ایک سوال جو ہے وہ نو نمبر کا بنے گا اس لئے ٹوٹل مل کے اٹھارہ نمبر آپ کو ملیں گے اگر آپ دو سوال صحیح کرتے ہیں اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یہ کوئسٹن نمبر فائیو اس کا جو بنتا ہے چپٹر ون اور ٹو میں سے اور ایک ایک پارٹ ہوتا ہے ایک کے چار نمبر ہوتے ہیں ایک کے پانچ نمبر ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے ایک ایک پارٹ چپٹر ون اور ٹو میں سے کوئسٹن نمبر جو سکس آئے گا وہ چپٹر فور اور فائیو میں سے ایک ایک آرہا ہے اس کا مطلب چپٹر تھری میں سے لانگ نہیں آتا پریادک ٹیبل کا ہے اس میں سے لانگ کیا بنے گا ٹھیک ہے وہ بیسیک سی چیزیں ہوتی ہیں تو چپٹر فور اور فائیو میں سے کوئسٹن نمبر سکس بنے گا اور کوئسٹن نمبر جو سیون ہے وہ بنے گا چپٹر سکس اور سیون میں سے تو اس کا مطلب چپٹر ایٹ بھی گیا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کون سے چپٹر آپ کو آتے ہیں اگر آپ نے پوری تیاری نہیں کی تو کوئی سے دو سوالوں کو دیکھ لیں چپٹر وان ٹو کو دیکھ لیں اور فور فائیو کو دیکھ لیں ٹھیک ہے یہاں ادھر سے ان دونوں کو دیکھ لیں آپ کی مرضی ہے جہاں سے آپ کو سوال ایزی لگتے ہیں تو یہ ہے اس کی سکیم ایک اوورال ٹھیک ہے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیسے ہوتا ہے پیپر باقی انشاءاللہ پھر آپ گیس پیپرز پہ کام کرتے ہیں ہوگے پھر بچو اللہ حافظ